نماز میں جائز کام اشارے سے سلام کا جواب دینا اشارے سے سلام کا جواب دینا سحیب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا یعنی ہاتھ لا دیا نابل کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں ابن عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبعہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے کہتے ہیں اس دوران میں آپ کے پاس انسار آ گئے وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کہتے تھے انہوں نے اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیلائی عیسی بن حسین نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نکل کی ہے جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف اس کی پشت کو ایسے کر کے بس ہلکا سا ہاتھ الا دیا ضرورتاً اشعارے سے کسی کی بات کا جواب دینا ضرورتاً اشعارے سے کسی کی بات کا جواب دینا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اوٹ پر نماز پڑھ رہے تھے نفل پڑھ رہے تھے نا ورنہ تو جماعت سے پڑھتے تھے اوٹ پر یا سواری پر نماز صرف نفل پڑھی جا سکتے میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشعارہ کیا زہر نے بھی اپنے ہاتھ سے اشعارہ کر کے دکھایا میں نے دوبارہ آپ سے بات کی اوٹ پر اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشعارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ کرات فرما رہے ہیں آپ رکوع اور سجود کے لیے اپنے سر سے اشعارہ فرماتے تھے کیونکہ اونٹ پر رکو کرنے کے لئے کھڑے تو نہیں ہو سکتے ہیں جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا جس کام کے لئے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا یعنی آپ نے نماز نہیں پر بستی ہے کہ اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دی کہ چھپ ہو جاؤ اب اشارہ کا طریقہ کیا تھا وہ یہاں نہیں بتایا گیا نیچے کی طرف بس اشارہ کی حضرت اسمان سے روایت ہے کہتی کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے یعنی وہ پریشان کیوں ہیں انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لئے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں کیونکہ وہ نئی چیز تھی نا ان کے لئے وہ نفل نماز تھی ضرورتا ہاتھ کے اشارہ سے کوئی بات سمجھانا ضرورتا ہاتھ کے اشارہ سے کوئی بات سمجھانا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر دیا کرتے تھے ام المومنین عزت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑی چونکہ آپ بیمار تھے اس لئے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے جبکہ لوگ دورانے نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اس میں جو بات ہے نا کہ امام کی پیروی کرنا امام سے پہلے تکبیر کہا دیتے ہیں امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں اس چیز سے بچنا چاہیے یہ کون سے کام ہم پڑھ رہے ہیں مجبورا یا ضرورتا جو چیزیں جائز ہیں لیکن اس میں امام سے پہلے کام کرنا جائز نہیں ہے یہاں اصل میں تو اشارے سے آپ نے بیٹھنے کے لئے کہا بیٹھ جاؤ اور نماز مکمل ہوئی تو پھر بات کی زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی دو رکھتے پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے مقتدی انہیں سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اب یہ اصل میں اشارے پر فوکس رکھی جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھی کر صحف کے دو سجدے کیے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے اس سے ایک اور بہت ہم بات پتہ چلتی ہے اگر آپ اتحیات بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے اوہ اتحیات نہیں پڑی کیا آپ دوبارہ نیچے بیٹھ جائیں گے نہیں اب آپ نماز کنٹینیو کریں گے اور بعد میں سجدہ صاحب کریں گے تو انہوں نے چونکہ سبحان اللہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھنے کا یہ نیچے ایسے کوئی بھی اشارہ انہوں نے کیا ہوگا اور پھر بعد میں سمجھایا یعنی نماز میں باتیں نہیں شروع کر دی نماز میں ایکسپلینیشن نہیں دی بعد میں سمجھایا کسی کو ہاتھ لگا کر متعلق کرنا جی ہاں جائز ہے ضرورتاً اور مجبوراً بے بچہ کی نہیں کہ آپ وہاں نماز ساتھ ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو انسٹرکشنز دیتے رہیں کوئی نہیں مانے یہ کچھ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے میں انہیں اٹھا لیتی جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں دراز کر لیتی تو یہ جو انہیں پاؤں سے ہلا کے کہتے ہیں نا کہ پاؤں سمیٹو اس کی اجازت ہے جیسے آپ نماز پڑھنے سو بھی گیا وہاں مثلاً آپ لمبی کوئی طرح بھی بغیرہ پڑھ لیتے تو پھر کیا کریں گے ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں گے یا ایک طرف بھی کر دیں گے دھکا نہیں دیں گے ایک طرف موو کر دیں گے اس کو پیشن میں جہاں بچا آگے سویا اور آپ نماز پڑھیں گھر پر اپنی انڈیویجول تو آپ خود ایک سٹیپ پیچھے ہو کے سجدہ کی جگہ اپنے لیے بنا لیں گے جب بھی ٹھیک ہے رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے ضرورتاً ایک دو قدم چلنا جی ابھی جب بات ہوئی نا کہ بچے کو نہ ہلائیں وہ سویا رہے آپ خود ایک قدم پیچھے ہو جائیں یہ رائٹ یا لیفٹ ہو جائیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوتا میں آتی اور دروازہ کھلواتی تو آپ چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیتے دروازہ قبلہ رخ تھا یعنی قبلے سے نہیں مڑتے تھے گھروں کے اندر واشوم نہیں تھے اب سرح سے سیناریو سمجھئے آپ مثلاً امیجن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا قیام کرتے تھے سورة البکرہ اور کبھی کبھی ان نساء بھی اور آل امران بھی مغیرہ بار اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز توڑ دیں آدھی سورة البکرہ ہوئی اور آدھی نماز توڑ کے دروازہ کھولیں اور ایک یہ کہ آپ نماز کی حالت میں اس کو تھوڑا سا کھول دیں پھر آپ کا گھر کوئی منشن تو تھا نہیں کہ اوپر کے بیڈروم سے آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے اور آپ نے پھر ایک دور کھولا پھر دوسرا کھولا ایسا بھی نہیں تھا کتنا سا کمرہ تھا آپ کا پورا گھر ہی کیا تھا اتنا چھوٹا کہ جسے نماز پڑھتے ہوئے اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ آرام سے پاؤں لمبے کر سکے تو چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک دو قدم آگے ہو کے دروازہ کھول دیں تاکہ وہ رات کو وقت ہو سکتا ہے واشروم گئی ہوں باہر ٹوائلٹ گئی ہوں تو وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھلوایا اور آپ نے دروازہ کھول دیا تو اگر آپ ایسی کسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہو کر کوئی چیز ہٹانی پڑے صدید مجبوری کی تحت تا سکیہ جا سکتا ہے عذر کی بنا پر ستون وغیرہ کا سہارا لینا حلال بن یصاف کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے رقہ میں آیا تو میرے بعض ساتھیوں نے مجھے کہا کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملنا چاہتے ہو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں یہ تو غنیمت ہے چنانچہ ہم بابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے تو ہم ان کی ظاہری وضا قطع دیکھتے ہیں پہلے ہم ان کی ظاہری وضا قطع دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر سر سے چپکی ہوئی کانوں والی ٹوپی تھی سردی کا موسم ہوگا اور خز یعنی ریشم کا مٹیالے رنگ کا جببہ تھا اور آپ اپنی نماز میں لاتھی کا سہارا لیے ہوئے تھے سلام کے بعد ہم نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے مسئلے کے پاس ایک ستون بنا لیا جس پر آپ سہارا لیا کرتے تھے ٹھیک ہے پچھل لفتہ بھی بات ہوئی تھی نماز میں دیوار کا سہارا یا ستون کا یا کسی ٹیبل کا اگر مجبوری ہو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر قیام بہت لمبا ہے یا پھر اگر آپ کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کچھ کرسی پر بیٹ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اگر اور زیادہ لمبا ابھی چل رہا ہے قیام فرض نمازوں میں عام طور پر مشکل نہیں ہوتی لوگ پڑی لیتے ہیں مشکل ہوتی ہے تراہی کے وقت جب لمبی ہو جاتی ہے نماز اب ہے امام کو لقمہ دینا یہ جائز حرکات ہیں مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں کون قرات کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی عام امام بچارہ بھول جائے تو لوگ افنڈ ہونے لگتے ہیں یہ بھولا ہی کیوں حافظہ کا کوئی اعتبار نہیں حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کسی کا نام پہلے یاد تھا پھر بات کرتے ہو بھولا اپنے بچوں کے بھول جاتے کہنا کچھ ہوتا ہے بھلا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بھی نہ ہو تو یہ سب ہوتا رہتا ہے انسان کا دماغ ایک عجیب چیز ہے جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ نے ایک دفعہ نماز میں قرات فرمائی اور آپ سے کچھ آیات چھوٹ گئی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمایا تھا تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کی رسول آپ نے فلا فلا آیت چھوڑ دی ہے تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی یعنی اگر بھلی چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا انس بن مالک کہتے ہیں ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے کپڑے میں تھوکنا اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے ہو سکتا آپ سوچ رہے ہیں کپڑے میں ابھی بھی کچھ ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ٹیشو پیپر نہیں ہوتے تھے اس وقت کپڑے کا رمال بنایا جاتے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا یعنی ایک طرف کر دیا نماز کے عذکار کے علاوہ کوئی کلمات کہنا یا ضرورتاً کوئی حرکت کرنا ابو دردہ سے روایتہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اعوذ باللہ من کا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں آپ نے یہ بات تین بار کہی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں اب آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ پکڑ بھی رہے ہیں ہیں آپ نماز کی حالت میں جب آپ نماز سے پھارے ہوئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شولہ لے کر آیا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے میں نے تین دفعہ اعوذ باللہ من کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہا اور پھر میں نے تین بار کہا میں تجھ پر اللہ کی کامل لانت بھیجتا ہوں وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے یعنی پھر وہ پکڑا جاتا یعنی آپ نے پکڑنا چاہا لیکن پھر اس کو پکڑا نہیں کیونکہ حضرت سلمان کی دعا کیا تھی وَحَبْلِ مُلْكًا لَا يَمْبَغِي لِأَحَدٍ مِّمْبَادِ انہی کا کنٹرول تھا جنات پر چھیک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے جب چھیک ماننے والا چھیک لے تو الحمدللہ کہے کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ عزواج اللہ کا ذکر ہے لیکن چھیک کا جواب دینے والا جواب نہ دے کیونکہ چھیک کا جواب دینا بات کرنے میں سے ہے یعنی پھر اللہ کہنا کسی سے مخاطب ہونا ہے کسی انسان کو جواب دینا ہے لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو کسی بندے کو جواب نہیں دے رہا ہوتا دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو چھیک لینے والا نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا اور وہ یہ آہستہ آواز میں کہے اور بیسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے تو اس شخص نے جرہ مک اللہ کہہ دیا تھا نا مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تعلی بجانا امام کو لکمہ دیتے ہوئے سحل بن سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر قبیلے میں صلح کروانے کے لئے تشریف لے گئے جب نماز کا وقت ہوا تو موزن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں انہوں نے کہا ہاں تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے یہ جو مسجد عمر ابن اوف ہے نا اگر اس وقت آپ جائیں مکہ کی طرف سے مدینہ میں انٹر ہوں تو آپ کو مند ہائیوے پہ دور سے ایک بڑی سی رائٹ ہینڈ پہ مسجد نظر آئے گی ایک تو وہ ہے نا جو مسجد قبعہ ہے وہ نہیں یہ مسجد عمر ابن اوف اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب لوگ نماز میں مصروف تھے آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بچائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی وہ پیچھے اٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا احزاز بخشا ہے تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی فراہت کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے ابو بکر نے عرص کیا ابو خوافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرح متوجہ کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بقصد تعلیم جاتے ہوئے دیکھا ہے دیکھو جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی اور تعلیم بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے یعنی اگر عورتوں نے امام کو کسی چیز کے لیے متوجہ کرنا تو وہ تعلیم بجا سکتے اور یہ تعلیم دو ہاتھ سے نہیں بجائی جائے گی بلکہ ایک ہاتھ پر ایسے جسے رکھا ہوتا ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارنا ہے رونا متعرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رونے کی اجازت ہے جمعائی روکنا یون نہ کرنا ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمعائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے بچہ اٹھانا ابو کتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نمازی امامہ بنت ابی آس آپ کے کندے پر تھی پھر آپ نے نماز پڑھائی جب آپ رکو کرتے تو اسے اتار دیتے جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب اپنی نمازی کو جو ابو العاص بن ربی کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے حالانکہ آپ یہ امامت کر رہے تھے تو ایک ماہ جو گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی مشکل نہیں پھر ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پر چڑھ گئے جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ سوار ہو جاتے یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی نان پر بٹھایا ابو حرارہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑا ہوں اتنے مچانک ایک تیج بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے زہدیلہ جانور مارنا ابو حرارہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی دو کالے جانوروں کو قتل کر دو سامپ اور بچو نماز چھوڑ کر چور کو پکڑنا کوئی آپ کو بیگ اٹھا کے جا رہا ہے کتادہ کہتے ہیں اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کر رہا نماز چھوڑ دے اگر تو قریب سے پکڑا جائے تو نماز جاری رکھے پکڑ کے اور اگر دور چلا جائے تو پھر نماز چھوڑ دے جانور بھاگ جائے تو اسے پکڑنا ازرق بن کیسے روایت ہے انہوں نے کہا ہم علاقہ احواز میں خارجیوں سے مصروف جنگ تھے میں نہر کے کنارے پر کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے نماز پڑھ رہا ہے کہاں پر؟ نہر کے کنارے اس دوران اس کی سواری شوخی کرنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا شعبہ نے کہا وہ شخص ابوبرزہ اسلام ہی تھے انہیں دیکھ کر خارجیوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ تو اس بوڑے کو ایسا ایسا کر دے جب شیخ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تمہاری بات سن لی ہے دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چھے یا سات یا آٹھ جنگوں میں شرکت کی ہے میں نے لوگوں پر آپ کی طرف سے سہولت اور آسانی کو دیکھا ہے اس لئے مجھے اپنی سواری کے ہمراہ رہنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنی استول میں چلی جائے پھر مجھے تکلیف ہو یعنی میں قریب ہی سواری کھڑی کر کے پھر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں جی اس طرح ایک چیز جو ہم نے ابھی دیکھی حضرت ابو بکر صدیق والے معاملے میں تو اس کا مطلب کہ امام بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئینا اچھے تو اس کے علاوہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ میں نیچے نماز پڑھ رہی ہوں ہو سکتا ہے بیڈروپ میں ہوں ضروازہ بھی کھولنا ضروری ہے تو کیا مجھے نماز دورانی ہوگی نماز دورانی ہوگی اگر قریب یہ دو چار ہاتھ آگئے دو چار قدم آگے پیچھے کی تو خیر ہے سیڑھیاں اترنے کی بات نہیں آئی مستازہ مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا خارج ہونے کی صورت میں آپ جماعت میں سے نکلتے ہو تو جو ستر کا جو آپ کا ہے وہ امام کا ستر کفائیت ہے امام کا سترہ ستر نہیں سترہ تو آپ گزر سکتے ہو جی صدی اللہ جانور کو مارتے ہوئے یا چور کو پکڑتے ہوئے وہ بھی کعبہ کی طرف روح تو نہیں رہ سکتا دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے سڑیدے سے سار اٹھایا دیکھا کہ ایک بچہ آپ کا بہک لیے جا رہا ہے اور آپ کی ہاتھ کی زد میں ہے تو کیا کریں گے پکڑ کے واپس رکھ لیں گے یا کوئی بڑا ہاتھ کی زد میں کر لیں گے لیکن اگر وہ تو نکل کے جا رہا اور کوئی پیچھے سے آواز دے رہا وہ فلان ہماری چیز لے کے وہ نکل گیا تو اب آپ نماز چھوڑیں گے اور اپنی چیز جا کے پکڑ کے لائیں گے دوبارہ نماز پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو رخصتیں ہیں جتنی بھی یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ سارا گھر گھوم کے اور پھر نماز جاری رکھیں گھومتے پھرتے نماز پڑھیں ایسا کچھ بھی نہیں امامت کرا رہے ہیں اگر وہ بیچ میں صورت نماز جاتے ہیں تو ان کو لحم لکمہ کیونکہ اگر ہم صبحان اللہ کہیں تو دیورٹ ریکگنائز کہ انہوں نے کیا مس کیا یا کیا غلطی کیا میرے ساتھ پرسنلی ہو چکا ہے اس لیے دیکھیں صرف کراعت میں ہی لکمہ دے سکتے ہیں باقی تو کراعت میں لکمہ دے سکتے ہیں عورت تو نہیں دے سکتی لیکن یہ ہے کہ مرد دے سکتے ہیں دوسرے تو سب جگہ وہ بھی صبحان اللہ ہی کہیں گے تو یعنی میں جو پڑھا رہے ہیں نماز جو محرم ہیں ان کو لکمہ نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ صورت میں غلطی کریں تو پھر کیا کروں ایسا کنٹینیو بس پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں پتہ کیا کیوں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی ابحاصل کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے عورت کے حافظے کا عورت کو مختلف جیسے پرگنسی کا دور ہے دودھ پلانے کا دور ہے تو اس میں سب سے زیادہ اثر کس پر پڑھتا ہے حافظے پر اور بعض اوقات ہماری تھنکنگ بہت لوجیکل اور کلیر نہیں ہوتی امام ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے ہم ہی بھولے بے ہوتے ہیں یعنی کئی صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے عورت کو مقلف نہیں کیا گیا وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے نجس جگہ نبی رحمہ اللہ نے کہا جب فرش چٹائی پر یا ایسی طرح کی کسی اور چیز پر نجاست ہو جس نے اس نجس جگہ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر اس نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہوگی تو اس کی نماز درست ہوگی پھر ہے قبرستان عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس سے وہ دوبارہ اٹھنا سکے اللہ یہود پر لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی ظاہر کر دیا جاتا حضرت انس سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا حمام واشروم ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا کہ عمر بن یحیع کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرہ کے اونٹ کا باڑا براہ ابن عاظب بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے کے بارے میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو بلا شبہ یہ شیعاتین میں سے ہیں اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ